بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر نے وزر خارجہ مندور قادر کی قیادت میں کابینہ کے ساتھ ارکان پر مجتمع ایک آئینی کمیٹی بنائی جس نے آئینی کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے آئینی سفارشات مرتب کی جنہیں گورنروں کی کنفرنس میں مندور کر لیا گیا اس طرح آئین مکمل کر لیا گیا آٹھ جون انسو باسٹ کو صدر محمد عجوب خان نے ایک صدارتی حکم کی ذریعے اس آئین کو ملک میں نافذ کر لیا گیا دیکھتے ہیں اس آئین کی نمائی خدوخال کیا ہے نمبر ون تحریری آئین انسو باسٹ کا آئین دو سو پچاس دفعات پانچ گشواروں آٹھ ترامیم اور ارمشالہ کے اکتیس سوابز پر مشتمل ایک تحریری آئین تھا جسے بارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا دوسرا ہے انسو باسٹ کے آئین کے مطابق پاکستان دو صوبوں پر مشتمل تھا وفاق پاکستان قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں یعنی مچرکی اور مغربی پاکستان کو یقصہ نمائندگی دی گئی تھی انتخابی دارے میں بھی دونوں صوبوں کے نمائندوں کی تعداد یقصہ تھی چالیس چالیس ہزار تھی اس آئین میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وزاعت کی گئی باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو عطا کی گئی تیسرا پینٹ ہے صدارتی آئین اس آئین کے تعداد صدارتی طرح حکومت کا تجربہ کیا گیا صدر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت بھی تھا جس کا انتخاب بنیادی جمہوریتوں کے اسی ہزار عراقین پر مشتمل انتخابی دارہ پانچ سال کے لیے کرتا تھا تمام انتظامی اختیارات کا مہور صدر تھا اس کو قانون سازی کے وسیع اختیارات تخفیز کیے گئے کابینہ کے ارکان قومی اسمبلی کی وجہ صدر کے سامنے جواب دے تھے قلیدی اسمیوں کی تمام تقرریاں صدر کے ہاتھ میں تھی پائنٹ نمبر فور استوار عائن اس عائن کے تحت قومی اسمبلی کی دو تہائی اکثریت عائن میں ترمیم کر سکتی تھی لیکن اس ترمیم کے موثر ہونے کے لیے صدر مملکت کی مندوری لازمی تھی پائنٹ نمبر فائیب یک ایوانی مکرنہ انسو چھپن کے عائن کی طرح انسو پاسٹ کے عائن میں بھی یک ایوانی مکرنہ ترتیب دی گئی جسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا جس کو بالواسطہ انتخابات کے ذریعے انتخابی ادارہ پانچ سال کے لیے منتخب کرتا تھا اس میں دونوں صوبوں کو مساوی نمیلگی دی گئی پائنٹ نمبر سکس وحید شہریت انسو چھپن کے عائن کی طرح انسو باسٹ کے عائن میں بھی وحید شہریت کا اصول اپنایا گیا پاکستان کے تمام شہری صرف پاکستان کے شہری تھے مغرب پاکستان کے نہیں ساتھوں پائنٹ بنیادی حقوق آئین میں اس بنیادی شہری حقوق کا شامل کی گئے اور ان کے تحفظ کی زمانت بھی فرام کی گئی ان حقوق کے منافق کوئی قانون سازی ممکن نہ تھی حکومت کا کوئی شہبہ بنیادی حقوق کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اہم ترین بنیادی حقوق میں تحریر تحریر و تقریر کی حازادی اعتماع اندیمان سازی مذہبی حازادی اور جان و مال کا تحفظ بھی شامل تھا آٹھا پینٹ اسلامی دفع اس آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائی کے دور پر شامل کیا گیا جس میں یہ وضاعت کر دے گئی کہ پوری کعنات کی حاکمیت بلا شرکت غیرے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے پاکستان کے عوام قرآن سنت کی حدود میں رہتے ہوئے حاکمیت کو ایک مقدس امانت کی حیثیت سے استعمال کرنے کے پاپند ہیں ملک انام پہلے جمہوریہ پاکستان رکھا گیا لیکن عوام کے سرار پر آئین میں ترمیم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا صدر مملکات کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا پاکستان کے عوام کو اپنے انفرادی اجتماعی زندگیاں اسلامی حصول کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا اور اسلامی تعلیمات سے متصادم کوئی قانون سادی نہیں کی جائے گی نامہ پہنٹ ہے اسلامی مشاورتی کونسل صدر پاکستان گورنروں مرکزی اور صباح اسملی کو قانونی مملات میں مشورد دینے کے لیے ایک اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے گی تاکہ قانون سادی اسلام کے مطابق ممکن ہو اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالا جا سکے اسلامی مشاورتی کونسل عملان ایک بے اختیارات ادارہ تھی اس کی رائے کی حصیت صرف مشاورتی تھی حکومت اس کو قبول کرنے کی بابند نہ تھی دسمہ پہنٹ قومی زبانیں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانوں کی حصیت دی گئے لیکن انگریزی کو اس وقت تک سرکاری زبان کی حصیت حصیت رہے گی جب تک قومی زبانیں دفتری حصیت اختیارات نہیں کر لیتی گیاروہ پہنٹ ہے بلواسطہ جمہوریت براہ راست انتخابات کا طریقہ ختم کر کے بلواسطہ جمہوریت کا نیا نظام پرائج کی گیا اس نظام کو بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا گیا صدر قومی اسمبلی اور دونوں صباح اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے ایک انتخابی ادارہ قیم کیا گیا جس کے ارکان کی تعداد اکسی ہزار تھی ان کو عوام منتخب کرتے تھے یہ ارکان دونوں صباح سے یقصہ تعداد میں لیے جاتے تھے